موسیقی موسیقی قابل احترام حاضرین سامعین ناظرین زیوکار اور یاران طریقت سورہ نحل دی آیہ مبارکہ نمبر تین تالیس یعنی فورٹی تھری نمبر آیت ربز الجلال ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوْ أَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو ان دویچ موضوع اور خطاب تے کفار مکہ انہوں چل رہے ہیں کہ توانو کسے بعد دا پتا نہیں توانو پہلے کتابان والے موجود نے اسمانی کتابان دے احکام سمجھن والے اور انہوں دے علم رکھن والے موجود نے توانو نہیں پتا دے انہوں کوچھ لو وہ او توانو داست دین گے میرے محبوب دیا نشانیاں علامات آخر الزمان نبی اونا دی آمد دیا جو جو نشانیاں دسیاں گئی ہیں سانو توانو داست دین گے پوریاں ہو گئی ہیں نہیں توانو نہیں پتا دے پوچھو اے حکم جڑھائے اے آمے بشک نزول خاصے مگر حکم آمے ہر دور دے اندر اور قیامت تک اے حکمے کہ توانو کسے بعد دا علم نہیں تھے علم والے نو کوچھ لو اور اگر دین تو ہٹ کے دیکھیا جائے کہ کوئی آدمی کوئی بھی کاروبار کر دا ہے انہوں اپنے ڈپارٹمنٹ دے بارے انہوں معلومات نہیں تے فیرو ویکھے گا کہ اس شعبے دا فلاں بندہ وہ تجربہ کار بھی ہے اور علم رکھ دا ہے انہوں دے کل جائے گا انہوں کہا گا کہ پائی جانا ہے مسئلہ میرا فسیہ ہے اے دسیاں جو ذرا اکیمے میں وہ پوچھ دا ہے ہر شعبے دا بندہ اپنے شعبے دے علم رکھن والے کلوں پوچھ دا ہے کہ جو میں دیگر شعبہ جات دے ویچ علم والے کلوں پوچھیا جاندہ ہے جو دین دی بات آوے کہ او بھی اوس بندے انہوں پوچھ نہیں چاہی دیے جنہوں اللہ رب العزت نے دین دے علمتوں نوازی آوے اپنی مرضی نال فتوے جاری نہیں کرنے چاہی دے سمجھ دیو نا اپنی مرضی دے نال مسائل بیان نہیں کرنے چاہی دے اور جو دلوے چاہیا او ہی تبصرہ کر دیتا بھئی جنہ جو فیلڈ ہے جنہ جڑا میکمہ ہے جنہ جڑا ڈپارٹمنٹ ہے ان دی طرف رجوع کرنا چاہی دا ہے جیڑے بندے نے سپیشلائزیشن کی تھی ہے جس شعبے دے اندر انہوں ہی پوچھنا باندہ ہے اکل داوی اے ہی تقاضہ ہے اور قرآن داوی اے ہکم ہے فَسْعَلُو انہوں مسئلہ ہے کہ اگر دین دے حوالے نہ لکھ کوئی رہنمائی چاہی دی ہے پھر دینی مرکز دی طرف رجوع کی تا جائے لوگ کر دے بھی نہیں بعض تھے ٹیموں ٹیم کر لیں دے نے تھے بعض سارا کچھ گواہ کے کر دے نے مثال دے طور ہے اگر کسے بندے نے بیوی انہوں طلاق دینی ہے اگر وہ عالم دین کو پہلے پوچھ لے گا تو انہیاں گو رہنمائیاں اون گیا کہ قدم قدم تے انہوں دی بچت دے مسائل اور احکام اور بچت دیاں صورتہ عالم انہوں بیان کرے گا پھر بھی اگر عالم دی مرضی نہ لو انہوں دے کچھ کے طلاق دین دا ہے کہ دو چار سال پنچ سال کو بعد بھی اگر ارادہ بن جائے کہ انہوں واپس لے آنا ہے تے عالم نے جڑا رستہ دسیاہ ہوئے گا انہوں دے وچھ واپسی دا رستہ بھی موجود ہوئے گا تے جڑا آپنی مرضی کر گیا آپنے غصے نال باز جی غصہ چڑھے آسی میں تینے کٹھیں ہی دے دیتی ہیں تے دن تین دنی پہن دے پھر آگے بیجے اندرے جی انہوں نے حالک کٹھویں دا جیمیں بھی نکل دا انہوں نے کسی کٹھنا ہے اونا سا اور کتھے جانا ہے آجی پھر تو آڑے گوڑی ہونے تے تو اسی پہلو آجا بھو تو جن دا جڑا فیلڈ ہے اندے کلوں رہنمائی لینی بندیئے ایک بند نے عدالت میں جانا ہے اس ستہ جاجدے سامنے جا کے پیش نہیں ہوتا او جاندہ وکیل کل انہوں کہہ دے اے میرا مسئلہ ہے اور میں نے دس اندہ حالکیئے کیوں کہ کوٹ ویچ کمیں پیش ہونا ہے کیس نو تیار کمیں کرنا ہے نو فائل کمیں کرنا ہے اور اگر کمیں لے کے چلنا ہے اندہ علم تیرے کھوڑے بلکل اسے طرح دین دے معاملے دے وچوی جتوں دین دی بات آوے تو پھر دین والے والے رجوع کرنا چاہید آئے اگر آپنی مرضی بندہ کرے تو پھر خرابیاں ہون گیاں بلکل اسے طرح ہی خرابیاں ہون گیاں جویں ایک گڑی دا انجن کوئی کھول کے بندہ بے جاوے پتہ ہی نہ آوے دا کھولیں جاڑے نہیں بچابیاں پانے رینچ سنیاں پلاس پھڑ کے پیچ کا سارا کچھ رکھے آئے کھول اور کھولیں کھولنے بندہ شروع کر دیں تو کھولتے ہی لگے جانگے تو پھر انجن جو کھول کے بے جائے گا اسے بعد پھر انہوں جوڑنا بھی ہے انہوں سے بھی جو فالٹ بھی لبنا ہے جے انجن نو کھولن دی اور جوڑن دی پوری مہارت پہلے تھیوری پڑی ہووے پھر تاجربہ ہووے پھر کسے استاز دی مار کھا دی ہووے پوری بنا کے اور استاز بھی کامل ہووے پھر نہ انجن کھولن جو کوئی مسئلہ ہوندہ ہے نہ دوبارہ جوڑنے جو کوئی مسئلہ ہوندہ ہے پھر تو بندہ انجن کھولتا جاندہ ہے فالٹ دے ہوتی ہے انجا ہاتھ راک دے آج یہ فالٹ ہے تے اوتھو فالٹ کلیر کر کے دے پھر جوڑ کے کہندہ لاؤ جی سلو ہمارو ہاں جی ٹھیک ہو گیا آگے کڑاک کڑاک دی آواز ہوندی ہونہ ہوندی ہے نہیں جی اوکی ہو گئی اوکی ہو گئی جاؤ جی سلو ہمارو دے جاؤ اے بالکل اسے ترہی اجڑ علم دے مراکز نے یا روحانی مراکز نے ایوی سمجھ لوو اے انجنا دیاں ورکشا پائی نے تمہیں دیو اے علم دا مراکز ہے جیڑا اے بھی انجن دی ورکشا پہ اے جڑی گڑی چال رہی ہے نا تے ایک گڑی اپنی منزل دی طرف رما دمائیں موٹر وے شریعت نے داس دیو تھی گڑی جا رہی ہے منزل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ منزل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اتھے پہنچنا ہے رول سارے دس دیتے کہ اے جو چلنا ہے ایتھے انڈیکیٹر دینا ہے ایس لین وے چلنا ہے دوسرے نو تانگ نہیں کرنا آپ بھی تانگ نہیں ہونا تے پر سکون تے صاف شفاف روڑتے لگے جاؤ منزل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ہونے انجنانو مسائل بھی آجان دے کدھی کدھی انجن گرم ہو جان دے چوکے کل میرے گل کے بچا آیا انہیں آگیا جی پانچ سات انجن نے سارے ہی گرم ہو جان دے میں آگیا کی مطلب سمجھ گیا انہیں آگیا جی کہا لڑائی بڑی رین دیار پر سارے جی لڑ دے نے نماز پڑ دے نے بھا کوئی پڑ دے نے کوئی نہیں پڑ دے آخرینہ انجنان دا بھی تک کسی علاج کرنا ہے نا کہ تُسی ٹیوٹا کرولا دے انجن ہی لے گے فرکشاپ تے صرف جانا سمجھ دے ہو جناب ایک گڑی اپنی منزل دی طرف جا رہی ہے تے ایک گڑی اپنی منزل دی طرف جا رہی ہے جے ہوندہ ریڈیٹر خراب ہوئے گا تے ہوندہ انجن تاپ جائے گا اندہ بھی ریڈیٹر خراب ہوئے گا تے پھر اندہ بھی انجن گرم ہوئے گا تے اندہ کاری کر دے کول اور اندہ ورکشاپ تے جا کے انجن بلکل ٹھیک تھاک تُسی کرا لیندے ہو تے ایز گڑی دا بھی اصابل ہونا چاہی دا ہے کہ کیا اپنے صحیح روڑ دے چل رہی ہے جتے کھلونا ہے گڑی ہوتے کھلو دی ہے جنہی رفتار دے چلنا ہے کیا ہونی رفتار دے چل رہی ہے جدو نماز دا ٹائم ہوندہ ہے پھر نماز سمجھ آئی نا بھر جدو ٹائم ہو جائے تھے انہوں فکر لاحق ہو جان دی ہے اندروں اشارے آنے شروع ہو جان دے یا وہ اندروں کوئی انڈیکیٹر آن دا ہی نہیں اوٹر دے جس وقت تیل کاٹ دا ہے تے اوٹر لائٹ آن ہو جان دی ہے اے در بھی سنسر لگے ہیں اے در بھی جدو ٹائم ہوندہ ہے اے در بھی سنسر آواز دے دیں دا ہے اٹھو جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے کیا اندہ انجن اور اندہ جڑا مکینیکل سسٹمیں سارا اے ٹھیک کم کر رہا ہے اگر تے ٹھیک کر رہا ہے گڑی بلکل ٹھیک ہے سرگیتے نفر پڑھنے بھی نصیب نے پنجے وقت نماز پڑھنے بھی نصیب ہے چوٹ تو محفوظ ہو سروس بھی ٹھیک ہوئی ہے سمجھ دیو نا سروس بھی بلکل صحیح ہے فیلٹر شلٹر بھی صحیح ہے غیبت تو بھی محفوظ ہو اور کرپشن تو بھی محفوظ ہو اور فہاشی اور بے حیائی دی طرف جڑی رغبت اور میلانے اندھے تو بھی بلکل محفوظ ذکر اذکار اور عبادات والے توجہ بہتی تے گناہ والے توجہ کٹ رہتی ہیں دا مطلب ہے پھر ہیٹ والی جڑی سوئی اور بلکل ٹھیک ریپورٹ دے رہی ہے کہ انجن بلکل اپنی پوزیشن ویچ ہے ٹھیک جا رہے آئے اور اپنی منزل دی طرف صحیح رما دما اور صحیح گامزن ہے اور اگر نہیں تے پھر ورک شاپ تے لے جاؤ اگر نہیں تے پھر ورک شاپ تے جانا چاہی دے بشرتے کے ورک شاپ بھی ٹھیک ہو بھی اور ورک شاپ والا جڑا کاری کارے انہوں آپنوں بھی تک کو اکل ہونی چاہی دیے نا اور کئی کٹی ہتھوں کو آگیا تبڑا دیں دنے انجدہ نہیں ہونا چاہی دا کاری گار کمیں دا ہو بھی چلو کاری گار پوچھ لینے کاری گار کسے گھڑی بنوائی ہو بھی پھر بندہ ہون دینے رابطہ کر لینے میں جب ایک دا پیاسی ایک ہستی انہوں نے کہا میں اپنا انجن بنوائی ہے میں کہا تساں کتھوں بنوائی ہے انہوں نے کہا جی حسان جتھوں بنوائی ہے تو انہوں پتہ داس دینے ہاں پہنچ جاؤ تسی کاری کار بڑے تگڑے میں کہا کیڑے انہوں نے انجن صفائی کر کے راکھ دینے تے گڑی پہلے نالوں میں جیڑی کو کمی بیشی کتائی کہتے مسنگ کر دیئے تاں ہیٹا پو جان دیئے تاں اور کو وادہ کٹا ہر شہ بالکل انج اوکے کر کے نہ تے مالک کہا دینے دینے اللہ ابھی سلف مار کے ذرا ویخ میں کہا اچھا جی اوکےڑی ہستی ہے انہوں نے کہا جی اوس ہستی دا نائن نور محمد پیر میراج جس ویکھیا دلوں بجانوں ہو مد ہوش گیا متوالاتے آشک صدق ایمانوں ہاں انہوں نے کہا ساڑے حالاتے ساڑے کہ نہ اسی چوری چھڑتے سا نماز دے نیڑے کوئی بندہ نہیں سی جان دا تے جدوں اوک کوئی کیمیکا لایا نا سانو مقدر جا کے نصیب چنگے اے سانو ایس دل دے انجن دا ایک ایسا ماہر کاریگر مل پیا مقدرانہ کہ جن نے ایک نگاہ کی تھی ایسا کیمیکا لایا ایسی ایس ساکی نے سانو تیز شراب پلائی ذاتی اسم پڑا کے لولو اندر آتش لائی تیا کیا پھر میں آکیا گڑی جو دو سا روڑتے چڑھائی چیک کرنا سے بڑیا کی انہا کیا بس پھر سن لو سب دوست وچھ اشک نبی دے تے عابد زاہد ہوئے سب دوست وچھ اشک نبی دے تے عابد زاہد ہوئے پڑھنے تہا جدار آتی جاگر پڑھنے تہا جدار آتی جاگر تے فضل خدا دے ہوئے سب دوست وچھ اشک نبی دے تے عابد زاہد ہوئے پڑھنے تہا جدار آتی جاگر تے فضل خدا دے ہوئے وچھ درگاہ الہی یارو تے ہر دم کرو دعائی اللہ تعالیٰ قائم رکھے اس مرشد دے تائیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے اس مرشد دے تائیں چشمہ فیض انان دے دا رہے یوم حشر تک جاری زمزم وانگون محبت تے پیوے خلکت ساری چشمہ فیض انان دے دا تائیں چشمہ فیض انان دے دا تائیں چشمہ فیض انان دے دا تے جدو کاریگر نے نگاہ کرم کر دی تی تے تحجد پڑنی نصیب نہیں سی تے تحجد بھی نصیب ہو گئی پانچ وقت نماز بھی نصیب ہو گئی تے نال جناب اکھا مچوں عشق مصطفی دے موتی بھی نصیب ہو جاندے میاں کیا ذرا اے تے تارف کراؤ کاریگر کون سی جندھی زیارت کر کے جناب تُس ہی دیوانے ہو گئے ہاریک نوے ہی کہن دے ہوگے جناب دل دا انجن اپسیٹ ہووے صحیح کام نہ کردہ ہووے ایک گڑی اپنی منزل تے صحیح رما دما نہ ہووے دے آؤ ذرا ورکشاپ میں دا سناوا پہنچ تُس ہی جاؤ جے تے کمپنی دے ویچ کوئی شاک ہویا تھے آکے میرا گیرے بان پھڑ لیا جے میاں کیا ہوں ہستی کھیڑی کاریگر کھیڑا جڑا متھے لگاؤنا کیا نور محمد پیر میرا جے سوی کھیا دلوں پچانوں نور محمد پیر میرا جے سوی کھیا دلوں با جانوں تے ہو مد ہوش گیامت والا تے آشک صدق ایمان نور محمد پیر میرا جے سوی کھیا دلوں با جانوں مد ہوش گیامت والا تے آشک صدق ایمان نور محمد پیر میرا جانوں تے ہو شان سوایا بے خبرانوں عشق نبی دا ہو تے جس نے سب کے پڑھایا بے خبرانوں عشق نبی دا ہو جس نے سب کے پڑھایا نور محمد پیر میرا دا اے جناب بوس ہستی تھی بات ہو رہی ہے او جڑے ہیں جو بے دیا ہی بندے بے کرنے تو ساں کاریگر گڑی گا دنے ٹاپا چکو ٹاپا ٹھیک ہے جی سلف مارو مارا سلف کہا دنے چلو باندھ کر دو میں نو پتا لاگ گیا کتھے فالٹ یہاں جی ہم یہنو پتا لاگ گیا وے فالٹ کی تھے وے میں امام المناظرین دی بات کر رہا ہوں اگر کوئی علوم اقلیہ اور نقلیہ دا ماہر اور ماسٹر بھی آیا ہے نا تے این جگہ بیندہ ہی گیا آئے انہیں ایک گل کیتی ہے تے شیخ نے دس دیتا بھی فالٹ کی تھے کر کے وے سرکار جے غلام صلید سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اونا دے نالک بندہ آیا اونا دے میک میں ملازمت کردہ سی انہیں کیا بھی پیرونا دی زیارت کرنی ہے شاہ اوری لے کے آگئے سرکار دے کل بیٹھا کہندہ باس جناب بڑا دل کردہ سی آپ دی زیارت کرننو اور بڑی خواہش سی بڑی تمنا سی میں شاہ صاحب نو کئی باری ہے گلہ کی کہ میں نو پیرونا دی زیارت کراؤ آج اللہ پاک نو منظور سی زیارت ہوگئی بڑی بڑی خوشی ہوئی ہے اور رات خواب دیوے چاپ دا دیدار ہویا میں نو تے میں فیر میں سویر شاہ صاحب نو کیا نہیں ہون ضرور سیارت کرنی ہے سرکار سون دے رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا لیاؤ پانی چائے وغیرہ لیاؤ پلاوے نا نا جیڑے بندے کول بیٹھے ساننا درویشوں انہوں تھا کیا نا تسی لیاؤ جاؤ اندروں چائے بنوا کے لیاؤ انہوں فرمایا ادھر میرے والے ویکھے نا 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 وہ اس بندے نے چاہے فرمایا اوے راتی خواب اچ میں ملیا سا تھے نا بول چپ فرمایا خواب اچ میں راتی ملیا تھے نا خموش فرمایا تم ملن جو آگئے ہیں تے بات ختم سونی گلے اسا کو تیری عزتیں کمی کیتی ہے گل سچی کرنی چاہیے دیئے آ کے تم ملمہ سازی کیتی ہے تُو چوٹ بولے آئے کے راتی خواب ویچ زیارت ہوئی ہے تاکہ میں اور زیادہ خوش ہوں گا فقیر تے نا گلان دا کوئی اثر ہے نہیں پہندا تُو آگئے ہیں سو بسم اللہ آئندہ خبردار جو چوٹ بولے آئے تھے لاؤ جی فٹو گیا میں گیا ہے اے اے انو پتا نہیں سیے گا کہ میں انجن دیکھ ماسٹر دی بارگاہ بے چاہ گیا مان تے انج موچو لفظ نکلے تے سائیں دل دے وال والو پشان جاندے نے کیڑا وال بند دے تے کیڑا چالدہ ہے پیاس سہیے اے ورک شاہ پے روحانی آستانے ورک شاہ پانے اور اے کان دی ورک شاہ پے اے ہاٹ دی ورک شاہ پے اے دل دی ورک شاہ پے اے تے دل دا علاج ہندہ ہے تے جو تو دل دا علاج ہندہ ہے تے پھر اندہ مطلب یہ ٹوٹل ڈیپارٹمنٹ دل دا ہے سرکار نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ہاں جی ہاں جی حضور فرمایا دلہ نو سمال دیا سمال دیا یہاں بے لے آگئے سنی جو ایک آلہ ایک آلہ سنی نا دلہ آجی دلہ نو سمال دیا سمال دیا آہ ویڑے آگئے نے سفید آگئے نے وال دلہ نو سمال دیا سمال دیا میں کیا جو تو ایک کاری گاری دل دا ہے تے انہیں کم ہی دل دا کرنا ہے اندہ ڈیپارٹمنٹ ہی دل دا ہے اور اندھی بارکاج بینڈ والا او کدھی دل دا کوڑا نہیں ہو ساکتا ایک کوڑ ہی دے شیک نے کڑنے ہوں دے نے تے جے پھر بھی کوڑ اندر رہن انجن دے اندر گاہ پھسی ہووے محل پھسی ہووے کچھرا ہووے گند ہووے تے پھر او کاری گار کی یہ جن دے کلو صاف نہیں ہویا بشرتے کے پہلو آپ او نا نا ہووے پھر کاری گار دیا اپنی گڑی سٹارٹ ہی نہ ہووے کیوں جی او دی اپنی گڑی دے سارے پرزے ہی ٹوٹے پجے پھر دے ان کے اندر گند بھی مچیا ہووے تے پھر او کاری گار نہیں ہوں دا کاری گار نے آپ گڑی رکھی ہووے او پاہ میں بطر مادل دی ہووے تے پاہ میں ستر مادل دی ہووے کاری گار آپ انہوں ہاتھ لاؤ کے رکھ دا ہے تے انہوں نیٹ اینڈ کلین رکھ دا ہے پتہ لگ دے بھی یہ کاری گار دی گڑی ہے نویں مادرہ نالوں میں چنگی پی لگ دی ہوں دی ہے کیوں کیوں او کاری گار دی ہوں دی ہے کسے اناڑی دی نہیں ہوں دی تے پھر او ہی کاری گار جیڑی گڑی نویں ہاتھ لاؤں دے ہیں جو اوکے کر دن دا ہے او اس کاری گار دی ہیں بڑیاں ہویاں گڑیاں اور انجن بڑے ہوئے او نہ دی ہیں پھر دنیاں میں سالان دین دی ہیں مہر صاحب رحمت اللہ علیہ نیا کیاں کلے والیاں مہر بھی ذرہ تیرا تے روشن ویچ جہان ہویا میم مبارک لکھنی سیو اج صاحب میں تے میر بان ہویا کرم کی تا رب دن جا پھیرے یار دا میں والتے آن ہویا میں کمینی تے فضل نرالا غیب تھی یہ سامان ہویا کلے والیاں مہر بھی ذرہ تیرا روشن ویچ جہان ہویا اے سرکار دی نگاہ کرم ہوئی سی نا مرشد نے میر بانی کر دیتی اے انجن نیٹ اینڈ کلین ہو گیا جی ان دے اندر کوئی حسد دا کچرا مرشد رین نہیں دین دا ان دے اندر کوئی اے ہو جی چیز کے جیڑی چال دیاں چال دیاں سواریاں ڈسٹرب کرے اندروں کڑ 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 دی آواز اے تے پھر سوال ہی نہیں نا پیدا ہوں دا اے سارا دلان دائی دلان دائی کام میں حضر صاحب قبلہ فرمان دے نے حضور قبلہ میاں نظیرہ من رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ میں پڑ دا سا تالا بھی لمسا تے فرمایا گورمنٹ نے نا کوئی آرڈر جاری کیتا تے بندوقان جمع کر لیا کسور دے سرکار دے رادت منسان مقبول آمد سیکرٹری انہوں نے بھی بندوق دھما کرائی تھی تھانے تے جڑے کارتوس ساننا او انہوں نے لیا کے سرکار کو راکھ دی تے امانت دے طور او کچھ دینا تو بعد بندوقان واپس مل گئی ہیں تے وہ کارتوس لینہ ہے حضر صاحب فرمان دے نے میں ہی بیٹھیا تے انہوں نے کہا جی حضور بندوق واپس مل گی سرکار ہم ہے پھر کارتوس لے جا اے جی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی بندوق آجو لیلو یہ ملی نہیں آجو تے لیلو تے فرمائے پھر کارتوس بھی لے جا اے جی ٹھیک ہے انہوں نے درستہ ہم نے شکار تھا شوق سی آپ فرمان دے نے میں کول بیٹھے ہی گلتا کیتی میں آکھا جی کھرے یہ بندوق ملے کہ نہ ملے کارتوس سے پہلو ہی لے جان دے ٹینشن ہوگی نا وہ یہ کارتوس لے جان گے تے چلو سرکار فرمائے جا لے کیا اے لے کیا ہے انہوں نے پیش کرتے اے تے چلے گئے سرکار فرمائے نظیر آمد اے لفظ پڑھا تیرے بولا نا لے سان جدا تو یہ گل کیتی ہے انہوں نے دلنو تکلیف پہنچی ہوگی تے آئندہ یہ ہو جا لفظ نہیں بولنا جن دنال دوسرے مسلمان پر آدے دلنو تکلیف پہنچے اے جے انہوں نے دلان دے کاری گا سمجھ دیو آسی اپنے لے جیان دے نال دی اچھا حدیث شریف دے اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہندہ ہے دے نال مسکراہ پہندہ ہے مسلمان پر آنو سلام کہندہ نال حل کیجی چیرے تے مسکراہت فرمایا سلام دا جڑا جواب اوند یا نیکی ہیں تے اپنی جگہ ہوئی جا نا تے جڑی مسکراہت ہے اندہ بھی سواب ملدہ صدقیدہ سواب صدقیدہ کی مطلب ہے میں دے غور کر دا رہا اور پھر میں جیسے نتیجے دے پہنچا تو انہوں دا س دینا صدقیدہ سواب ہو دوں اندہ جو تو اسی کسے بندے نو دے دیں دیو ہزار روپیہ دوزار داس ہزار لکھ روپیہ یا کوئی خدمت کر دیتی یہ اہلہ پھاڑی آ رہا تے نیت کر رہا ہے دیو کہ صدقہ ہے غریب نو دے دیتا ہے انہوں دا مطلب کی یہ کہ دوسرے دا دل خوش ہوندہ ہے اللہ پاتھ تو آڑی تیرہم کر دین دا صدقیدہ ہے ہی کونسپٹ ہے نا کہ اللہ دی راہ تے دیو جی تے جو دا دوسرے دا دل خوش ہوئے گا تو آڑی تیرہم ہو جائے گا تے پیسے نا دل خوش ہو جائے تے پھر بھی صدقہ تے جی تسی کسے نو مبتنا مسکرا کے مل پہ تے ان دن دوسرے بندے دا دل خوش ہو گیا تے پھر بھی تو آڑے نامہ یا مال جو ثواب پہنچ گیا اے دلاندے کاریگر لو دلاندے کاریگر دیئے کورگر سن لو حضر صاحب کی بلا سرکار حضور خاجہ پیر نور محمد فرح فیر رسول سرکار آپ تشریف لے گئے ہندوستان تے جدوں اپنے چار مرتبہ زندگی جا آپ جڑا موجودہ ہندوستان بیبو وال چھنیا چار مرتبہ گئے سرکار جدوں اتھے گئے تھے اتھے ایک درویش نے دعوت کرتی انہیں کہا جی میں راحتل کشریف کرانا ٹائم مانگ دار ہے مانگ دار ہے انہیں سرکار کو ٹائم ہے سی آپ نے دیا دیتا ٹائم انہیں پرالی بشاہ کے نا پوری تیاری کر کے تے محفل کرائی تے رات نو اپنے کاریوں نے سلایا تے سرکار نو گدہ بشاہ کے اے اتھے چادر پا دیتی پرالی دے اتھے ہی تے سرکار نے نال بستر لگا دیتا منادر اسلام حضرت علامہ عبدالدی قصوری رحمت اللہ علیہ وی لیٹ گیا اتھے بھی گدہ بشاہ کے دے اتھے پرالی پائی تھی اتھے رضائی دے ہی تھی سرکار بھی لیٹ گیا بھی انہیں سو بساری دے ٹائم اٹھ کے نفل پڑھ دیں محفل ختم ہوگی یہ ٹھیک ہے لیٹ گیا مولانا قصوری رحمت اللہ علیہ وی لیٹ گیا مولانا قصوری قدی ایدھر پاسہ مارنے تے قدی ایدھر نو پاسہ مارنے تے سرکار نے رضائی دے بھی چھو پاسے کر کے فرمایا خیرے اے 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 اون جڑا ایسی نا کاروالا اون انہوں تھے بیچو لگا پھر دا سی بھی کسے نو کسے سرانے دی لوڈ ہووے کھیسی دی لوڈ ہووے او اپنے انہوں بڑا خوش کہ میں بڑی خدمت کر رہے ہیں ماں تو اپنے طور جن نے جو گئے گا سی او کر بھی رہا سی مولانا قصوری کہنے نے حضور فی آزل بیت کم کسیر تو انہوں پتہ لگا ہے بس اسے طرح انہوں بھی نہیں پتہ لگا چھیک ہے اندہ ترجمہ ایسی کہ حضور اس کاروالا بیچ کھٹمل بڑے میں او میں انہوں بڑ دینے بس انہوں نہیں دیندے سرکار نے فرمایا انا ایزن فی آزل بلائے مبتلاون کو پتہ لگا جے نہیں ان پتہ بھی نہیں لگن دیتا اندہ مطلبے زی بھی منہوں بھی یہ ہوئی پرابلم ہے جیڑی مجڑا مسئلہ تینوں ہے انا ایزن فی آزل بلائے مبتلاون کہ ایس مسئیبت میں میں بھی مبتلا ہوں تے ہون سبر کریے ترات کڑیے جی میں نکل دیے لیکن پنجابی بے چگر تبادلائے خیال اندہ تے اوس کاروالا سن لیندہ تے انہوں ہونی سی تکلیف بھائی صدقے جائیے ایس دلان دے ماہر کاری گر دے کہ جنہ نے ساری رات تے آپ کھٹ مڑ بڑھالا ہے انہیں کاروالے دے دلنو تکلیف نہیں ہون دیتی تے انہوں نے بھرا کیا کہ جنہاب شیخ ایک ہو جاوے تا آئی تا میں بھی تو آنوانا کہ اے در تیان کرو اے در نور محمد پیر میرا تے آپ کھٹ مڑ بڑھالا ہے تے آشک صدق ایمان لوں ہو مد ہوش گیامت والا تے آشک صدق ایمان اجڑ دیس میرے نو کیتا تے سونے نور نورانی رمز عشق دیان بتائی اس صورت لاؤسانلی ہر بندہ اس ملک سندہ دلوں ہویا قربانی بارہ روز اکامت کر کے تے بخش آشک حقانی اے جڑے روانی آستانے نے اے تھے آن والے انہوں بھی یہ جائزہ لانا چاہیدہ ہے کہ کیا ساڑے کو دلان دے اندر بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ہر مسلمان دے بارے اچھے جذبات کیوں جی اللہ کرے ساڑے سارے مسلمانہ بارے اچھے جذبات ہون تے جذبات دا اظہار بھی کبو آمین او جذبات دا اظہار کرن دی سانو توفیق بھی نصیب ہو جاوے ایس وقت ساڑے مسلمان پر آ صرف اے ہی نہیں اسیہ جڑی تقسیم اور ونڈی کر لئی ہے اے اس تقسیم تو اسی پریشانہ کہ ارائیں ارائیں دی سپورٹ کر دا ہے جٹ جٹ دی سپورٹ کر دا ہے اوان اوان دی کر دا ہے رانہ رانے دی کر دا ہے ٹوانہ ٹوانے دی کر دا ہے سپورٹ اے رانہ ٹوانہ منیا جٹ ارائیں ایک انہیں بڑھانی آنے یہ اللہ باغنے دا ہے چیزیں نہیں بڑھانی آئے اس واسطے کے تُسی یہ آپس سے برادری دی بیس تیک دو یہ نہ سپورٹ کرو یہ صرف پہچان واسطے نے اللہ دی بارگاہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے سارے برابر میں سمجھو ایک غالب پیشے نظر رکھن دی ضرورت ہے اے اقبال نے کیا سی اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بھی تاب ہو جائے فیر اسلام دا تقاضی تاہے وے نا دل صاف ہو وے اے روشن ہو وے چمکدار ہو وے ان دے اندر درد ہو وے ہر مسلمان دا کابل وے جو کسے مسلمان کنڈا چوبے پاکستان ہندوستان جدو اقبال نے گال کی تھی عوضوں پاکستان ہندوستان ایک کوئی سی انہیں کیا ہر بڑھا بھی بے چین ہو جانا چاہی دا ہے تے ہر جوان بھی بے چین ہو جانا چاہی دا ہے بہت دکھ نالے بات کرنی پین دیئے اج ساڑے فلسطین دے مسلمان پر آ او ظلم دی چکی وچ پس رہنے لیکن کسے نو اونا دے متعلق آواز اٹھان دی توفیق وی نصیب نہیں ہو رہی میں آستانہ علیہ قلعہ شریف دے اس پلیٹ فارم تو فلسطینی مسلمانہ دے ہرک وچ آواز اٹھان دیا ہویا حکومت پاکستان اور تمام مسلم حکومتہ گے اپیل کرنا ماں کے جنہ بھی ہو سکتا ایس ظلم نو فوری طور تے بند کرایا جائے چھوٹے چھوٹے بچے لائنے چھ لگے نے کھانا لے انواز دے او تو بانب مار رہا یا اسرائیل یار بلکل چھوٹے چھوٹے بچے پھر عورتہ اور بڑھے لوگ اسرائیل ستہ ستہ جنگی جرائم در ارتکاب کر رہا ہے اور ساڑھے مسلمانہ دی اتھوں دی فلسطین فلسطین ایسے وہ لوگ نے ایسے مجاہد نے جیڑے پورے مسلمانہ دا کرز ادا کر رہا ہے جو جو باقی مسلمانہ دا اسی سوچنے ہیں کہ کربلا سی تھی پھر باقی کدھر ساڑ اے ہو کو جیسی اے ہو کو جیسی نا کربلا جنگ لگی سی باقی لوگ آپ نے اپنے کمہ کر رہا ہوں لگے ساڑ کسا نو آواز اٹھان دی بھی توفیق نو نصیب نہیں سی یہ آواز اٹھائی یہ یزید ساڑھے خلاف ہو جائے گا آج اسی کہنے آگے اگر اسی آواز اٹھائی ساڑھا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا ساڑھے مسلمان پرامہ تے ظلم دی انتہا ہو رہی ہے اور نیٹ دے ذریعے فیس بک دے ذریعے اور دیگر ذرائے نہ اوہ ظلم کسے نو بخون دی اجازت بھی نہیں دیتی جا رہی ہے سب تو پہلے میں پھر بار بار مطالبہ کرنا کہ سب تو پہلے یہودی اور اسرائیلی پرادیکٹ سے نظر بائیک کاٹ کیتا جائے اور آواز اٹھائی جائے جس حد تک ہو سکتا ہے جس پلیٹ فارم کو آواز اٹھا سکتے اٹھاؤ اوہ جے کربلا دا منظر روز حشر جدوں اوہ کیس پیش ہونا ہے تے سجے کھبے آلیاں کلو سوال ہونے نے کہ تُس ہی کتے سو اس وقت ہے تے فلسطین والیاں تے جدو ظلم ہو رہے آئے تے اس وقت ہر بندے تے سوال ہونا ہے کہ تینوں بھی کوئی تکلیف ہوئی سی کہ نہیں سی ہوئی آواز اٹھانی تے پندی ہے نا سوشل میڈیا تے ذریعے اٹھاؤ جنہمیں اٹھائی جاندی اٹھاؤ اور یہود و نصارہ دی پرادیکٹ سے نظر بائیک کاٹ کر کے تُس ہی اگر اے اظہارے ہم دردی اور یک جاتی کر سکتی ہو تے کرو اللہ کرے کوئی وقت آ جاوے جو تو توفیق نصیب ہوئے کہ بندے جاندی بھی اجازت مل جائے تے سمان پہ جندی بھی مل جائے آئیے تا سی کہنے آ کہ مسلمان حکمرانہ نو اللہ توفیق دے وے اے حمد کارکی آسرا کارکی ہونا تاک بچیاں تاک ہونا بیمارہ تاک دوائیاں پوچھا دیں بچیاں تاک کھانے والی چیزیں دیں کم از کم پوچھا ہوں انتا لوگ کہنے رہے ہیں کہ زنو دفنانہ آسے کفانی دے دیو اور روڈے کیدھر جا رہے ہیں کیدھر جا رہے ہیں رستہ خالی جی تھے لوگ درخت لاندھنے سڑکاں چوتے کبران بن رہی آنے ہوں تھے اے حالات بنے پہلے یہ سارا ظلم مسلمانہ واسطہ ہی ہے جناب اے جدو دین تو بندہ دور ہو جاوے نا اے ہی حالات ان دینے اے اقبال نے آج تو پہلے بات کیا دی دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اے جڑا آزیا کرزے لینے ہیں نا جکڑے پہیاں ان آئیاں میں کرزے لینے ہیں تو اسی میں نوے دس ہو کہ اگر پینڈ دے چودری کولوں تو اسی دا سلاکھر پہیا کرزہ بھاڑ لو مڑے دا بیان کرنا ہے تو پھر چودری دے خلاف تو اسی ووٹ دے سکتے کبیلے دا پینڈ دا کوئی نمبردار چودری سردار رئیس امیر آدمی اس آدمی دے کولوں تو ساں وی لاکھ روپیہ کر دا بھاڑ لیا بچی دی شادی کر رہی ہیں پھر ہوں دی مرضی دے خلاف تو اسی کو قدم چک سک دے ہو کہ جے تو سی یہ سوچو کہ یار لاکھ ڈوڑے گئے تو اسے لاکھ ڈوڑ چی گزارہ کریے اقبال نے آیا کیا سی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اپنی پرواز نہ تھے خیال کرو تو ہڑی پرواز کیے اللہ اکبر انہیں کہا دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اگر ملت آزاد ہوئے ہتھوں دین ویچ کے تو انہوں آئی ایم ایف کرزہ دے ہوئے اور وہ شرط رکھے ورلڈ بینک کرزہ دے ہوئے وہ شرط رکھے کہ انہی سو تیتر دے آئین ویچ نام اسے رسالت دی فازت واس تے ختم نبوت دی فازت واس تے اور فلان 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 شکائنہ ہی تبدیلی کرنی ہے ٹھیک ہے تو انہوں اسی دو ارب ڈالر دے دینے یا چار ارب ڈالر دے دینے تو اسی سوچو کہ اے ڈالر بڑے ضروری نے ساڑا گزارہ نہیں تے چلو کوئی نہیں اوہ پھر جویں آکھو گے ہولی ہولی اوک کے سوکی ہوگے کرلاں دے تے چل یار کوئی گال نہیں اے میں اندر دی گالے پہ کر دا جا چل یار کوئی گال نہیں یہ کرزہ لیں دیا تے لیا جائے تے اتر دی آئین دیا دو کو لینہ ہی بدلنی آنے نا اوہ سارا ہی چل دا ہے پہا اوہ کرلاں گے جی اے سوچ آج تو پہلے ڈاکٹر اقبال دا سے گیا انہیں گیا جے تھے تو آنو پیسہ تے دولت تے جڑی آزادی تسی مانگ رہے ہو اندھے واسطے دین حتوں دینا پوے تے پھر انہیں گیا ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ہے ابھارا جی انہیں مارکائے روح و بدن اکتہ ہووے روح دا مارکہ تے بدن دا مارکہ جانگے ایک پاس ہے روح ایک پاس ہے بدنے اے مارکہ اے اس وقت دنیا نو درپیش ہے روح دی جانگے کون لڑ دا ہے پیا فلسطین تے بدن دی جانگے کون لڑ دا ہے پیا اسرائیل ایک پاس ہے ابلیسی اور شیطانی قوت اور دوسرے پاس ہے جہاد علمبردار رحمانی قوتانے اور ٹکراؤ ہو گیا چلو او تا ہویا او سی لیول دا آج کنی تاریخیں آٹھ تاریخیں تو انہوں پتہ ہے کہ آج کی ہو رہا ہے اس گالدی خبر ہے تو انہوں آج آٹھ تاریخیں مار چدی تے اے تا گال سمجھ آن دی ہے کہ یہودی نے تے وہ اسلام لڑ ٹکڑا آ گیا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن در پیش اے گالتیں سمجھ آن دیئے انہیں اندھا کی کرو گے کہ ہووے ملک پاکستان تے پاکستان دی اندر ہی اور تا نکلن ننگے سر اور عجیب و غریب لباس پا کے تے بینر آتے جو پھڑے ہیں انہیں میرا جسم میری مرضی میں جو مرضی کرا میں نے کوئی ڈاک نہیں سکتا سمجھ دیو ہاں جی بے حیائینو فروغ دین واسطے میرا جسم میری مرضی ہون آج جڑیاں باہر نکلیاں آنے انہا للاہ و انہا الیہ راجعون انہا دے بچوں ایک نے آتے جو بینر پکڑے آسے بھی میرا جسم تیری مرضی تے اوتے لکھے آسے ہون خوش جے گالے تھو تک پہنچ گئی ہے یعنی بے حیائینو فروغ دین واسطے اقبال نے دائی تو اسی نوے سال پہلے گال کی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مارک آئے روح و بدن پیش اور ہر آئے روز یہ تماشا ودہ جا رہے ہیں قرآن دا صدہ حکمیں کہ اے میرے نبی تُسی آپنیاں بیویاں نو مومناں دیا ماما نو تے مسلماناں دیا خواتین نو ایک کہہ دیو کہ چادران تے لے لین پردہ کر لین بھئے قرآن کہنا پردہ کرو عورت دا مطلبی پردہ ہے لفظی عورت دا کی مطلب ہے پردہ عورت دا مطلب ہے چھپانا نہیں شاہر عورت دا مطلب ہی پردہ ہے عورت دا بار نکلن دا کی مطلب ہے اوپن ہون دا کی مطلب ہے ایسا لباس پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے قریب قریب ایسا دور آوے گا کہ عورتاں اے کاسیاتن آریاتن فرمایا کپڑے پاک کے بھی ننگیاں ہون گیاں کپڑے پین کے بھی ننگیاں ہون گیاں تو ہون جیڑے کپڑے جو پورا جسم نظر آنڈا پہ ہوئے جو کپڑے پاک کے بھی ننگیاں ہیں انتا ذمہ دار کونے ذمہ دار کونے اکبر الہ آبادی ریلیجس مائنڈڈ شاعر سی انہیں کہا بے پردہ نظر آئیں جو چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا پوچھا جو آپ کا پردہ کہاں گیا کہنے لگیں کی اکل پہ مردوں کی پڑ گیا جو تو مردان اکل پردہ پہ جاوے تو بی بیاں دے سیراں تو لیا جاندہ ہے پھر اس طرح لباس پاندیاں نے بندہ آکھڑ جو گئی کچھ نہیں او پھر بندہ بندہ ہے جڑا بی بی نو پردہ نہیں کرا ساکھڑا او مرد مرد کہلان دا حکدار ہے کچھانا مرد نہیں کہلان دا حکدار ہے ہی نہیں مرد مرد اووے جڑا بی بی نو آکے پردہ کرو جی باہر نکلنا ہے برکہ پہنو برکے تو بغیر باہر ہے نہیں نکلنا یا پھر چادر ایڈی و ڈیووے جن دے پتا چلے کہ عورت نے پردہ کیتا ہویا ہے لیکن وہ باہر پھر رہی آنے بارہ پھر رہی آنے ازادی مانگ رہی آنے کہ سانو کھلی چھوٹی دیو ایندہ کی مطلب ہے اچھا عجیب بات حالات ایتو تک پہنچے پہنے ناموسی رسالت دے تحفظ واسطے سیرات پگاں بن کے تے داڑیاں موں تے راکے تے لوگ سڑکتے نکلاؤنا اونا لوگو سوٹے مار دینے لوگ گورمیٹ سوٹے مار دیئے مار دیئے کی نہیں مار دی تے اے عورتہ جڑی ہیں فائشہ کے سمدھیاں عورتہ نے ننگے سر بینر پکڑے نے اینہ نو گورمیٹ پولیس آگے پچھے ہو کے تے تحفظ دے رہی ہے کہ پچھے ہو جو بھی پچھے ہو جو ایتو رسالتہ کلیر کرو ایتو لوگ جی مارچ جا رہا عورت مارچ جا رہا نہیں تے میں ویڈیو آ دین اگلے دن میرے کول ویڈیو آئی انہاں گے اے بیخلب ہو جناب دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن در پیش تہذیب نے اپنے پھر اپنے درندوں کو ہے ابھارا جیتے اسی چانیاں کہ اپنی قوم تے نسل بچا لیے تھے اندھے واسطے سانو سٹرگل کرنی پہ گئے اندھے واسطے کوشش کرنی پہ گئے نہیں تھے مجموعی طور تھے فلڈ اینا کو وڈا آ رہا جے ایڈا کو وڈا سیلاب ہے کہ ساڑھیاں نسلا ساڑھے ہتھوں نکل دیا جا رہے ہیں جانے کیپچر کیتا جا رہے ہیں جیڑا بندہ کو نال نہیں تھا انہوں دبا دیں دیں اسے وقت میرا جسم میری مرضی بھی ایڈا کی مطلب ہے تیرا جسم ہے ہی نہیں یہ جسم کنے دیتا ہے اللہ پاک نہیں دیتا ہے مرضی بھی کن دیئے اللہ پاک دی بس صدی جی گلے تے جس وقت دین چار ہی لانگ دینے وینٹی لیٹر تے ہو یہاں دیانے اے یہ نا بھئی دو چار داس سال پندرہ سال ویس سال تیس سال چالی سال پنجاز سال ہی ہو کچھ یہ نا پھر وینٹی لیٹر تے ہو گئی ہیں اس تو بعد کورے چاہتے ہیں ہنکن دی مرضی ہوتے آکھیں گی میری مرضی جی اے اے میرا جسم میری مرضی نہیں اللہ دا دیتا ہویا جسم تے اللہ دی ہی مرضی ہے ہاں حکومت پاکستان نو میں مطالبہ کرنا کہ برائے مہربانی تیان کرو تسی آزاد اللہ پاک نے توانو آزاد مملکت بنایا ہے اور اے پاکستان نو ایسی آزاد مملکت بنایا ہے کہ ریاست مدینہ تو بعد مدینہ منورہ تو بعد اگر نظریاتی طورت نظریتی بنیاد کوئی ملک بنیا ہے تو پاکستان ہے تو جس مقصد واستے بنے آئے نظریہ پاکستان نو دیکھو لکھا لوگاں قربانیاں دیتی ہیں نے وہ اے اس واستے دیتی ہیں سن کہے تھے چند کنجرییاں اٹھ کے آکھن گیا میرا جسم میری مرضی نا نا انہا اس واستے قربانیاں دیتی ہیں سن کہ اسی ایک وکھرا ملک ہوئے گا او تھے اسلام ہوئے گا تے اسلام نو نافذ کرانگے سانو او تھے کوئی اسلام دے خلاف ڈکن والا نہیں ہوئے گا اس واستے خاندانہ دے خاندان انہاں نے قربان کر دیتے جڑہ انڈیا جو ہجرت کے آگئے نے کیوں جی سارا کچھ ہٹ کے آگئے کیوں ہزی پاکستان جا رہے ہیں او تھے کی کرنا ہے او تھے اسلام نافذ ہوئے گا جناب اندہ نظریہ دہ تکیال کرو پاکستان جس نظریہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ہے اس نظریہ دہ تکیال کرو اور اے آوارہ قسم دی ہیں نیا جڑیاں اے سڑکان دی ہوتے پھر کے لوگانو خراب کر رہی ہیں انہوں لگام پائی جائے انہوں دے خلاف قانونی کاروائی کیتی جائے اور اسلام دی نظریاتی سرحدان دا جمیں جمیں جگرافیائی سرحدان دا تحفظ ضروری ہے او میں پاکستان دی پاکستان دی جس طرح جگرافیائی سرحدان دا تحفظ ضروری ہے اگر خدا نہ خواستا کوئی اڈیا دا جہازے در آجا چھڑن لگے ہیں انہوں قدیمی نہیں چھڑنا تے جدوں دا جہاز کوئی آکے جگرافیائی سرحدان انہوں کروس کر دا ہے تے اس کو انہوں ماف کرنواز سے تیار ہے نہیں تے ایسے طرح نظریاتی سرحدان دا ہی نے تے جے کوئی اینجی دی شرلی چھڑ دا ہے یا کوئی جہازے در نو رجوع کر دا ہے جیڑا یہود و نصارہ دا جہاز ہوگے یا سکھا دے خطریاں دے ہندوان دا ہوگے جیڑا ساڑی نظریاتی سرحدان دا نو کراس کرن دی کوشش کر دا ہے انہوں بھی کنٹرول کرنا حکومت پاکستان دا کام میں میرا مطالبہ ہے کہ انہوں کنٹرول کیتا جائے اور انہوں پکڑ کے کوٹ دے پیش کر کے انہوں دا ٹرائل کیتا جائے تھا کہ دوبارہ کسی انہوں جرت نہ ہوئے ساڑیاں اور انہوں نے نسلہ نو خراب کرن دی وما علیہ اللہ البلا